اور اب پاکستان سے ہندوستان آئی سیما حیدر پر مچے سنگرام کو دکھاتے ہیں سیما حیدر کے پور پتی غلام حیدر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھارت آئے گا اور اپنے بچوں کو لے کر جائے گا غلام حیدر پر پلٹوار کرتے ہوئے سیما اور سچن نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر مقابلے کو تیار ہیں لیکن نہ تو سیما واپس جائے گی اور نہ ہی بچے سیما حیدر نے ہندوستان زندہ بات کہا تب تک تو سب ٹھیک تھا لیکن جب پاکستان مرد آباد کہا تو اس کے پور پتی غلام حیدر کا خون کھول اٹھا حالانکہ اس نے یہ بھی کہا کہ سیما سے ایسا کروایا جا رہا ہے ڈیوی نائن بھارت واش پر غلام حیدر نے ایکسکلوسیو پاتچیت کی جس میں کئی خلاسے کی آپ کو سنواتے ہیں سیما کے پاکستان گرد آباد کہنے پر غلام حیدر کی کیا پرتکریہ تھی سیما جو بھارت میں نارے لگا رہے ہیں نارے لگانے مہترا نہیں ہے صرف یہ جو ہے نا اس کو کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھارت میں جگہ ملے گی ایسا بولو ایسا بولو پھر بھی تو پڑھایا جا رہا ہے سیما بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے رہنے کے لیے بھارت میں غلام حیدر نے جو کہا وہ آپ نے سنا لیکن جب ہم نے سیما حیدر کو غلام سے ہوئی پاتچیت کے بارے میں بتایا تو سنیے سیما حیدر کا کیا جواب تھا میں دکھاوا نہیں ہے سریح میری محبت ہے اور مجھ میں کوئی پریشر نہیں کر رہا ہندوستان کوئی نہیں ہے مجھ سے کہلوا رہا میں پھر مند سے کہتی ہوں ہندوستان زندہ بات اور سارے زندگی کہتی رہوں گی کسی کے کہنے سے نہیں کر رہی اور کوجا پارٹ میں بھگتوں گریشن جی ابھی میری گلیں پہنے میں ان کی بہت بڑی بھگت ہوں اور میں سب دیل دفتان کو مانتی ہوں تو اس میں کوئی کسی کہنی ہے بہت شانتی ہے بہت سکون ہے ہندو دھر میں بہت سکون ہے سوہ کی پوجا میں بہت شانتی ہے تو میں اپنی من سے کہہ رہی اس میں کسی نے مجھے نہیں کہا سرنائنو نے کہا تو مسلمان گھلیوور نہیں میں خود میں نے ہیدو میں میٹھ کھانا چھوڑ گیا خود سے چھوڑا سیما ہیدر کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ وہ پاکستان واپس نہیں جائیں ان کے بچے بھی ساتھ رہیں لیکن غلام ہیدر کا کہنا ہے کہ وہ بھارت آئیں گے اور بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے اس کے لیے کانونی پرکریہ کا پوری طرح سے پالن کریں گے یہ ایک چیز پوچھنے تھی کہ جیسے اب سیما جو ہیں پوری طرح سے یہاں پہ سیٹل ہو گئی ہے ہندو دھرم بھی اپنا لیا ہے اور ابھی حال ہی میں نعرہ بھی دیا پاکستان مرد آباد بھارت زندہ بات اس طریقے کے چیزے لگاتار ہو رہی ہیں اب کیا آپ کوئی ابھی چیز کرنے والے ہیں یا اب آپ شاند بیٹھ گئے اور آگے ابھی آپ نے ایکسپٹ کر دیا ہے کہ اب وہ نہیں آئیں گی نہیں نہیں سیما تو ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں چار بچے میرے سیما ان لگل طریقے سے لے کر بھارت میں جو گھس گیا بیٹھ گیا تو لازم ہے میں بچوں کے لیے اس کو تو سزا تو ملے ہی ملے گی مگر بچے تو ضرور واپس آئیں گے غلام حیدر کے بیان پر سیما نے قرارہ جواب دیا ہے کہ وہ غلام کی شکل بھی نہیں دیکھے گی اور اب وہ سیما حیدر نہیں بلکہ سیما مینا ہے میں آپ سے اور سب سے ہاتھ جوڑ پی ریکویسٹ کرتی ہوں سیما حیدر نہ بولائیں خالی سیما بولا لے سیما مینا بولا لے پلیز یہ ریکویسٹ ریکویسٹ ہے ان سے دل دکھتا ہے مجھے ٹھیک ہے سر باقی نہیں باقی حیدر کی تو وہ آئیں نہ آئیں اس سے میرے کوئی فرق نہیں کرتا غلام کے بیان پر سچن نے تارہ سے اسٹائل میں کہا سیما میری پتنی ہے بچوں کو تن مندھن سے گوت لیا ہے وہ غلام سے ہر مقابلے کو تیار ہے جب بلکل مقابلہ کریں گے قانونی طریقے سے مقابلہ کریں گے یہ میری پتنی ہے اور بچوں کو میں نے گوز لیا ہے مندھن سے گوز لیا ہے بچے میرے ہیں اور جب اس کی وہ کہاں گئی تھی جب یہ بچوں کو وہاں اکھیلہ چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کو اور اس کے بچوں کو مانج کے چلا گیا تھا بچوں سے میں بھی بہت پیار کرتا ہوں بچوں کو میں نے گوز لیا ہے موسیقی